السلام علیکم چینل ففٹی ون کی علاقہ خبروں کے ساتھ میں ہوں سانیا گل خبروں کے سلسلے کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ لودرا پولیس کی جانب سے کارروائی قتل کے ملزم کو عدالت نے سزائے موت سمیت تین لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم دے دیا لودرا سے محمد ربزان بھٹی کی یہ رپورٹ دیکھئے لودرا پولیس کی سنگین مقدمہ نوستر تفتیش و پیروی قتل کے ملزم کو عدالت نے سزائے موت اور تین لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم دے دیا ایڈیشنل سیشن جائج دنیا پور رفاقت علی کمر نے کیس کا فیصلہ سنواتے ہوئے ملزم کیسر علی کو سزائے موت اور تین لاکھ جرمانے کا حکم دیا ملزم کیسر نے دوہزار تیرہ میں ٹوکا کے وار سے مقتول سلیم کو قتل جبکہ سمیرہ بی بی کو زخمی کر دیا تھا ملزم قتل کے بعد روپوش ہو گیا تھا اور بعد میں اشتہاری ہو گیا تھا لودرا پولیس نے جدید طریقہ کار کا استعمال کرتے ہیں ملزم کو ٹریس کیا اور اس کے بعد قتل کی پیروی کی اس موقع پر ڈی پیو لودرا محمد کاشف اسلم کا کہنا تھا مقدمہ کی بھرپور پیروی اور ملزم کو سزا ملنا انصاف کی جیت ہے سنگین مقدمات میں ملوث ملزمان کو قرار واقع سزا دلوانے کے لیے تمام تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں کیمرمین محمد عمران بھٹی کے ساتھ محمد رمضان بھٹی فیفٹی وان نیوز لوترا میاں والی میں ہائیوے کونٹریکٹرز سرہ پاہ احتجاج ریپی کمیشنر اور کمیشنر سرگودہ کی جانت سے عدم توجہ اور سیاسی مداخلت پر عربوں روپے کے روڈز کی تعمیرات کا کام رکنے کا خدشہ پیدا ہو گیا مزید دیکھئے تاریخ رہیم کی اس رپورٹ میں ایکسین میکمہ ہائیوے میاں والی کے دفتر کے باہر ظلہ بھر کے ٹھیکے داروں نے احتجاج کرتے ہوئے انتظامیاں پر سوالات اٹھا دیئے ٹھیکے داروں نے متلکہ ڈیپٹی کمیشنر میاں والی اور کمیشنر سرگودہ اسٹی میڈ کی ہی طرف توجہ نہیں دی جا رہی جبکہ دیگر معاملات میں بھی جان بوجھ کر تاخیر کی جا رہی ہے جیسیو صاحب اور کمیشنر سرگودہ تے مطالبہ ہے جناب کے ساتھے اسٹی میڈ ڈیوائز کی جائیں اور ہمیں چیف صاحب سے کوئی پریشانی نہیں ہے ہمارے جو چھوٹے پروجیکٹ ہیں خاص کا بیس کروڑ سے نیچے نیچے ان کے لیے ہمارے بہت زیادہ مسائل ہیں ڈیزیو صاحب کے مسائل ہیں کمیشنر صاحب سے مسائل ہیں وہ ہمارا کوئی اسٹی میٹ اپروف نہیں کر رہے لہذا ہمارا جو شعبہ ہے بدھالی کا شکار ٹھیکے داروں کا کہنا تھا کہ اربوں روپے کے پروجیکٹ سیاسی مداخلت کرنے کے منظور نظر لوگوں کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹھیکے داروں کا کہنا تھا کہ اگر ہمارے جائز مطالبات نہ مانے گئے تو ہم ہر فارم پر اعتجاج جاری رکھیں گے تھٹھا فلٹر پلانٹ میں پرانے درختوں کو کاٹ کر فروغ کیے جانے لگا وارٹر بورٹ کے افسران کی ملی بگت سے دراخت بیچ کر فلٹر پلانٹ کی خوبصورتی کو تباہ کیا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں حق نواز چھانڈیوں کی اس رپورٹ میں اس حق میں موجود ہوں فلٹر پلانٹ میں یہاں پر وارٹر بورٹ کے جو پیڑ ہیں درخت ہیں ان کو جو ہے وہ کٹایا جا رہا ہے یہاں پر جو وارٹر بورٹ کی انظامیاں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو درخت ہیں ان کو ہم چھانڈی کروا رہے ہیں مگر چھانڈی جو ہوتی ہے وہ بڑا بڑا سے ہوتی ہے یہ اوپر تک جو موٹے موٹے جو ان کے پڑے پڑے ہیں ان کو یہ کٹ رہے ہیں اور یہاں کے انظامیاں کے جو لوگ ہیں ان سے میری بات چیت ہوئی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دابیچی پمپول ہاؤس میں وہاں پر اس لکڑیوں کو ہم لوگ وہاں پر اس کو سٹوپ کر رہے ہیں یہاں پر جو پیڑوں کو درختوں کو جو کٹ رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اسی حوال سے کیا کہنا ہے اسلام علیکم نظر بار اسلام سر یہ آپ پیڑ کٹ رہے ہیں یہ ندیم صاحب ندیم صاحب کیا ہے یہ یہ ہاری ہے آپ کے پاس اس نے کوئی آپ کو لیٹر وغیرہ دیا اسے والے سے نہیں نہیں اس نے بس یہ بولا کہ چھانٹی کریں چھانٹی کریں ہاں جو ٹیڑا میڑا اس کو کریں یہاں کے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اس نہیں فیروہ آپ نے یعنی کہ آپ نے یہ لے ہیں نہیں 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 اس میں ہمارے خرید فروغ کے کوئی نہیں ہے چھانٹی ہے اور ہمیں مطلب جتنے ہمارے مزوری بنے گی بندوں کی وہ مزوری ہمیں ان سے لیں گے چھانٹی کریں جو درخت نیچے سے کوئی نہیں گاڑنا اور باقی اپنی کٹائے کرتے رہے بسا نہیں بلکل کٹن والے انہوں کی بھی آپ نے باتیں سنی کہ یہاں کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وارٹر بولڈ کے آفزرانوں کی ملی بھگس کے بھگس سے جو یہ لکڑیاں ہیں یہاں کی جو پیٹ جو ہیں درخت جو ہیں ان کو کٹا کے یہاں پر جو آگے فروغ کیا جا رہا ہے وارٹر بولڈ کا ایم ڈی او وارٹر بولڈ کا سی او فوج طور پر نوٹی لیں کیمیرامین ٹیم کے ساتھ حکنواز چینڈیو 51 نیوز ٹھٹا حکومت سندھ کے تعلیم کو عام کرنے کے دعوے درے کے دھرے رہ گئے سندھ کے جلس جاول کے گورنمنٹ پرائمری سکول میں کئی سالوں سے فرنیچر نہ ہونے کی وجہ سے طالب علم فرش پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں سجاول شہر کہ سکول گورنمنٹ پرائمری سکول حاجی سبحان میں فرنیچر کی کمی کی وجہ سے گزشتہ کئی سالوں سے سہلیات کا فقدان ہیں اور بچے یہاں پر سردی یا گرمی دونوں موسموں میں فرش پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں سکول کے طالب علم اور اسادزہ نے متعلقہ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ گورنمنٹ پرائمری سکول حاجی سبحان کو فوری طور پر فرنیچر دیا جائے تاکہ سکول کے اسادزہ اور طالب علموں کی پریشانے ختم ہو سکے اور یہاں کے طالب علم علم کی روشنی سے مناور ہو سکے ہیں توپا ٹیکسنگ میں ایک ایڈمی جاتی طالبہ کے ساتھ عباش کی نازیبہ حرکات واقع کی سی سی ٹی وی فوٹیج 51 نیوز نے حاصل کر لی پولیس نے واقع کا فوری نوٹس لیتے ہوئے عباش لڑکے کو گرفتار کر لیا توپا ٹیکسنگ میں لڑکی کے ساتھ نازیبہ حرکات کرنے والے ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا سی سی ٹی وی فوٹیج میں عباش لڑکے کو ایک ایڈمی جانے والی لڑکی سے نازیبہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ملزم کئی روز سے محلے کی مختلف گلیوں میں لڑکیوں کو حراسہ کر رہا تھا تانہ سی ٹی پولیس نے واقع کا فوری نوٹس لیتے ہوئے عباش لڑکے کو گرفتار کر کے حوالات میں بڑھ کر دیا حسن عبدال سرکاری ہسپتال کی گائنی ڈاکٹر کے کارنا میں ڈیلیوری آپریشن کی دوران نمولود بچے کے چہرے پر کٹ لگا دیا شہر کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال میں ناہل ڈاکٹرز کی برمار ڈاکٹرز اور ایمیس کی آپسی لڑائی اور اختلفات مریضوں کے لیے خطرہ بننے لگے ڈیلیوری آپریشن کے دوران گائنی ڈاکٹر نے نمولود بچے کے گال پر گہرہ کٹ لگا دیا والدین کے شہر شہرابے پر ڈاکٹر نے اپنی ناہلی چھپانے کے لیے اسے پدائشی کٹ کرا دے دیا والدین کی حالت انتظامیہ سے نوٹس لینے کی اپیل معاملے کی چفاپ انکوائری کرا کر ناہل ٹولے کو پارک کیا جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے جلہ پچھ اترال کی جلہی ہیڈکوارٹر بھونی میں تحصیل میونسپل انتظامیہ نے بونی بازار کو ساتھ سترہ رکھنے کے لیے ڈسٹ بین رکھنے کے ساتھ ساتھ کساب کھانے اور سٹریٹ لائٹ کا بھی افتداخ کر دیا جس سے نہ صرف یہاں کے لوگوں کو سہولت میں اثر ہوگی بلکہ اس نومولود زلہ کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا تفصیلات گل حمد فاروقی کی اس رپورٹ میں دیکھئے نومولود زلہ پر چطرال کی زلی ہٹ کوارٹرز بونی میں تحصیل میونسپل انتظامیہ یعنی ٹیم اے نے بیوٹیفکیشن پر کام شروع کیا تحصیل میونسپل اپیسر مصباح حدین لیٹیم او کا چارنگ لیتی ہی بونی بازار میں ڈس بین رکھوائیں تاکہ لوگ کڑا کرکٹ اس میں ڈالیں اور بونی شہر صاف سترہ رہے انہوں نے بونی بازار میں نیا قصب حانہ کولنے کے ساتھ ساتھ سٹریٹ لیٹ بھی لگوائیں تاکہ شہریوں کو مشکلات کا سامنے نہ ہو تحصیل مستوج کے چرمین صدرہ رکیم اس موقع پر میمان خصوصی تھے جنہوں نے فیتہ کٹ کر ان منصوبوں کے اپچھتا کیا صدرہ رکیم پرمیدے کہ اس ظلے میں مزید ترقیتی کام بھی ہوں گے میں چاہوں گا کہ ہمارا علاقے کا ایک مشکل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ورکنگ سیزن ہمارا بہت کم عرصے کے لیے ہوتا ہے پانچ چھئی مائن ہمارا یہاں برہ رہتی ہے اس وجہ سے ہم کام نہیں کر پاتے ہیں تو میری گزارش ہے سوائی حکومت سے یہ گے کہ جتنے بھی فنڈ ہمارا جو الوکیٹڈ فنڈ ہے وہ دی جائے اور ساتھ ساتھ اگر سی ایم صاحب مزید دلچسپی لے کی اس علاقے کے لیے آلڑی لے رہے ہیں سوائی حکومت لے رہے ہیں تو اگر مزید وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تو اس علاقے کی دکانداروں اور عوام کو سہولت ہوگی بلکہ اس دور افتادہ ذلہ کی سیاحت بھی فروغ پائی گی بونی بازار کی تاجریون کے صدر اور جنرل سیکرٹی نے بھی انہیں سراہا میں ظاہر الاسلام عباسی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑا قابل افسر جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ بیجائے اسپیشلی میں ان کے شکریہ دا کرتا ہوں سٹیٹ لائٹ صاحب کے پاس ہوں گے تو آپ کو کسی قسم کا دقت نہیں ہوگا چوری کے خدشات جو ہے چوری کے معاملات جو ہے وہ کم ہوں گے چوکدار کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ایک تو قسم خانہ کا مسئلہ جو بازار کے بیج میں تھے اس وجہ سے انتہائی گندگی کے دیر اور آوارہ کو تو امازگاہ بنویا تھا تو اس سے کم سے کم بازار اور گاؤں سے باہر اس کو نکالا اور دریا کے دوسرے سائٹ پہ لے گئے اس سے کافی مسائل ہمارے حل ہو گئے اور ساتھ سٹیٹ لائٹ کافی عرصے سے خراب پڑے تھے اور غیر موزون جگہوں پر کم بے لے گئے ہوئے تھے سیکٹری لوکل گورنمنٹ جو سید مصر حریصہ صاحب اس سے پہلے وہ کمیشنر ملکن ڈیوژن بھی رہ چکے تھے اور وہ اپر چطرہ کے مسائل ہم سے زیادہ بہتر جاند ہیں اس کا بھی شکر ازار ہوں کی انہوں نے میس باہ صاحب کو یہاں بیجا ہوئے وہ ہے کہ ایکٹیو آفیسر ہے کام کر رہا ہے اپنی بیسات کے مطابق کام کر رہا ہے اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ فنڈ کی کمی ضرور ہے لیکن میس باہ صاحب کچھ نے کچھ تو کر کئی لوگوں کو ریلیو دے رہے ہیں عوام کو ریلیو دے رہے ہیں اس نئے ظلے میں ترقیاتی کاموں پر عوام بھی نہایت خوش ہے مضابع خانہ سے جو ہے وہ ایک ریگولیٹڈ لوگوں کو فود آئٹمز سپیشلی میٹ پروائیڈ کی جائے گی اور سریڈ لائٹس اور ڈسٹ بین کی وجہ سے ہائیجینک کنڈیشن کریئٹ کرنے میں اور لوگوں کو بہتر انوائرمنٹ پروائیڈ کرنے میں ایک زبردست مدد ملے گی ایٹی ایم اے تھوڑا آپ نے وہ وسائل کے وجہ سے تھوڑا بہت کام کر رہا ہے تو یہ ایسے چیزیں ہیں جو گراس روڈ لیویل پر عوام کے بنیادی ضروریاتوں میں شامل چیزیں ہیں تو ہمیں بہت خوش ہوئی کہ ایٹی ایم او نے گراس روڈ لیویل پر عوام کی بنیادی ضروریات کو مدد نظر رکھ کر جنہیں نے جو قدم اٹھایا ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان بنیادی سہولات کو عوام تک پہنچانے میں جو کوشش ہو رہی ہے اس میں مزید تیزی ہوگی اور اس میں مزید ترقی ہوگی جی ذلہ پر چطرال کے خواتین نے بھی اس پر خوشی کا ظہار کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ایم اے آفیس میں جس طرح سے وہ لوگوں کی سہولیات کے لیے کام کیے گئے ہیں جس طرح وہ یہ بہت زبردست کام ہمارے لیے کیے گئے ہیں اور انشاءاللہ ہم آگے بھی امید کرتے ہیں کہ اس طرح ہمارے لیے کام اور بھی کیے جائیں گے ذلہ پر چطرال کے عوام وفاقی اور صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس نئے ذلہ کی تعمیر و ترقی پر توجہ دے کر اس کو وافر مقدار میں فنڈ فراہم کرے تاکہ یہ نومولود ذلہ بھی دوسرے ذلوں کی سب میں کڑا ہو سکے ذلہ پر چطرال ایک نومولود ذلہ ہے ٹیمے چطرال نے یہاں پی عوام کی سہولت کیلئے ڈیزمین رکھنے کے ساتھ سٹریٹ لائٹ اور قصطف خانہ کے بھی افتتاہ کیا ایک طرف اگر اسے عوام کی سہولت ہوگی تو دوسرے جانب اس نومولود ذلہ کے خوبصورت میں بھی عذاب ہوگا اسی کے ساتھ ہی نیوز سٹوڈیو سے پھل وقت کیلئے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لئے دیکھتے رہیے چینل فٹی بار